دعا اوزو باللہ سمیل عالم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلہ علی محمد وحوالحق وَإِزَاكِ لَا لَمْ تَعْدُو إِلَى مَانْ ذَرَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولُ رَحِتَ الْمُنَافِقِينَا يَسُدُّونَانْ كَسُدُودَانْ عَسْنِنِ دِنَانَ جَسَا جَگْتِ حَسِينَ كُئِنِ جِنَّا وَرَبْدِ نِیڑِ وَنَا قَرِبْ كُئِنِينَ ساری دنیا مل جائے حضور کے شان کو نہیں کیپا سکتا ساری دنیا مل جائے حضور کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا آج کتنے مسلمان بھئی اس کو کلوز کریں اس موائل کو بیس بند کریں اس کو جتنے بیٹے ہیں حضور کے چوکیدار ہیں مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کملی والے محبوب کی محبت میں حضور کے چوکیدار ہی کرنی ہے تو یہ سننے کہ ساری کائنات مل جائے جتنا کملی والا محبوب اللہ کے قریب ہے اتنا کو قریب نہیں ہو سکتا کیوں اللہ نے اپنا محبوب چھنا ہے اور کوئی بھی اپنے محبوب کے مقابلے میں کسی کو آنے دیتا نہیں دیتا ایتے بندے فرینٹ علی کرسی نہیں کسی نشیتی دیں دیں کہوں جی ہیں جی یہ لیک بند رکھیں موائل کی آنکھوں میں پڑتی پیسے کا سکتا کتنے بیٹے ہیں حضور کے چوکیدار بھئی اس کو آپ کو میں نے بولا اتار لیں اچھی بات ہے بار بار نہیں اچھی کہتا میں آج کتنے مسلمان ہیں حضور کے چوکیدار ہیں مصطفیٰ کے آپ ناکر میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کھڑے ہیں سننے کے لئے انتظار میں کھڑے ہیں میرے بھائی علامہ کاریزاد اقبال کالو صاحب منور کالو صاحب میرے بھائی صاحب زادہ آفظتہ رمان زہ صاحب اور اس زلے کی شان لامہ مضمل الدین صاحب اور میرے بھائی حضرت مولانا کاری یہ آمین صاحب سارے بھائی آفظ قرآن ہے میں دعا کرتا ہوں اسٹیج پہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اللہ آپ کا اور میرا یہاں اراد گئے پہنے دو بجے تک بیٹھنا اللہ قبول فرمائے آمین ہاتھ کھڑے کر کے آمین کہیں آمین اچھا یہ میں نے آپ کا ہاتھ کھڑا کیوں کرایا آمین کے لئے اس قیامت کو زبان بند ہو نہیں ہے اور ہاتھ گوائیں دیں گے کہ اللہ سی بینا لالج تو ایک دوسرے لئے دعا کی تیسی ہے آج کتنے مسلمان ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت سے آپ نے سنا اور میرے سے پہلے حضرت صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے سی میں دعا کرتا ہوں اس مدرسہ تعلیم القرآن مدرسہ تعلیم علیہ السلام ہے یہ کوٹلی بحرام میں اللہ میری بہین کو تارمان صاحب کی والدہ کو حضرت صاحب کی زوجہ کو سیت والی لمبی ایمان والی زندگی دے جس طرح یہ بھائی کاری صاحب نے اپنی ساری جہادات بیچ کے تو یہاں پلات بھی لیے اور مدرسہ بھی چلایا ادھر ساری زمین بیچ دی میں ہے تو گواں ہوں مگر دین کا کام نہیں چھوڑا دین کا کام کرنے میں کاری صاحب کے دس گناہ زیادہ ان کی زوجہ کا ہاتھ ہے میں اس اپنی پہن واسطے بہت خصوصی دعا کر دا رہنا ہے کہ انہاں نہ ایم اے پڑے ہیں نہ بی اے پڑے ہیں مگر کام او کرندیاں نے جڑا بڑے بڑے نا پریمری پڑے آئے میں اتنی سی کہنا تسی کہہ دیتا ہے نا پریمری پڑے آئے اور کام کر رہی ہیں سیال کوڑ کی ہزاروں بیٹیاں ان کے زیر سایہ دین اصل کر چکی ہے اس میری بہن کے لئے آپ ایک دعا کریں کیوں ان کا ایک بیٹا ہے اللہ ان کو دنیا سے جانے سے پہلے پوتا بھی دے اور اس پوتے کو اس مدرسے کا نازم بنا کے جائے اور جب دنیا سے جائے تو حضور اور حضور کی پیاری بیٹی اور پیاری بیوی حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ تزارہ کی اور اپنی زیارت نصیب فرمایا ہے آمین کہہ دیں اچھا یار کسی ماں کے لئے آپ دعا کریں گے تو آپ کی ماں کے لئے بھی یہ دعائیں میں منتقل ہو جائیں ذرا دوبارہ کہیں آمین آمین نہیں ہے نا نہیں یہ اتنا مجمع بیٹھا ہے وہ بی بی مریم بیٹی اجرے میں تے آن دے چلے جاں وینا میں کلے کلیاں بے ذکریہ سانڈو میں سانڈو آنو پیغام دا مانگا سلاح محاشرہ دا ترجمان ناصر مدنی آیا ہے اوہ ویڑا سانڈو سانڈو دی عزت نو اپنی عزت سمجھے جے نا سمجھا ہے تے صورت آل عمران پڑھ کے ویکھلے صورت مریم پڑھ کے ویکھلے ایک سانڈو دو جے سانڈو دی تیہینو کمیں پال دا پہ آئے وہ کفالہ ہاں زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام کفالت کر دے پہنے میں جنہیں بیٹھے جے ہاتھ جوڑاں گا مامے چاچے سانڈو فرادیاں گے خدا آواز تے سانڈو مار جاوے تے فرادی نہ ماریا کرو کہ میں تاڑے سیرتے یا تیہو اللہ دے قسمیں پھر سانڈو دیا تیا جوانو جاندیاں پھر کدھے ہم ظلپ رشتہ پچھلنی آیا پھر کدھے پرادیاں تیا جوانو جاندیاں پھر ماماں کدھے رشتہ پچھلنی آیا پھر دیرہ پہن دے رشتے جوانو جاندیاں کدھے تایا رشتہ پچھلنی آیا کیوں رو دے ہاں ویک شریک بھی بھوے تو لے دے بین ماماں دے کامی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماماں والی تھا کوئی لیندہ نہیں اتھلے منوں تے ہار کوئی پترہ کہلے دے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوں دی ہیے پھکیا رہے کے لوگ کو پتر جہن دے نے ایک سانڈو ہاتھ کھڑا کرے میں دلیل دے لگائے سانڈو کھڑی اپنے سانڈو دے کر ہلوہ پوری لے کے گیا ہوئے لے میری پین آپ نے بچیاں ہلوہ پوری کھوا میں لے کے آیا ساج بزار وی چھو سیال کھڑ دے مشہور بزار چھے ہلوہ پوری بڑی ویک دیئے تھے میں وہ لے کے آیا ہوئے میرا پراہ مر گیا ہے ہم ظلم مر گیا ہے پر پہن تو دی عزت لے کے بیٹھیئے تو میری سالی بھی لگ دیئے تھے عزت بھی لے کے بیٹھیئے تھے کل بڑی وڈی کرنے گئے جنیاں کھانچوں ہاں سوان لگے اللہ کی قسمیں دروازہ کھڑکا کے ناشتہ دے کے واپس آنا بچے مسکرا کے کھان گے تو بھی رہا دنیا چھے سن لاؤ تو فرستے ناشتہ کرائیں گا اللہ عرشی عزیر تے خوش ہو جائے گا خدا کے لیے آگے رمضان آرائے ابھی سے میری بات مان کے دس پندرہ کلو راشن بنا کے اپنی پہن دے کر اپنے سانڈو دے کر اپنے ریشتے داراں دے کر بہا کھڑکا اور رات دیکھ ویر کھہ رے پہن چھپ کر کندانوں کان نن دینے میں زپر وال تو آیا ہے میں بڑی آنے تو آیا ہے میں ڈسکے تو آیا ہے میں بمبالے تو آیا ہے میں سمڑی آل تو آیا ہے جتنے بیٹھے جے بیٹا نز ساہوالے تو آیا ہے لفظ بڑا درد والا ہے جنیاں کھان رہ رہیانے بڑے درد نہ جملہ کہن لگائے بہا کھڑکا کے ویڑا راشن پھڑانا ہے کہنا ویر کھہ رے اینا راشن لے کے احسل آیا ہے پہن اگے میرا پرہا زندہ سی اگے ساڑا بہنو ہی زندہ زی تے اینا بچے آنوں سہری افتاری چنگی کراندازی تے آج افتاری سہری آریاں آریاں نے تے تیرے کار دے اندر تے تے تنہا لے آنوں حالا کوئی نہیں تے میرے پتی جے تے میرے آن پانجے آنوں اینجے کر کے جو میں ملک فیصل اور ہم زیب دے بچے آنوں گال نالائی پیردہ ہے کدھی اصب تال لے جاندہ ہے کدھی کتے لے جاندہ ہے اہمیں کر کے کھانے تے راشن کے رکھنا ہے تے میرے پتی جے آنوں مسجدیاں سب آتے نہیں جان دے نا میرے آن پانجے آنوں مسجدیاں سب آتے روزانی کھولن دے نا اینجے راشن کے رکھنا ہے او تے سموسے آنے میں موں کرا دیتا ہی او تھو دود لے آنے او تھو سموسے لے آنے او تھو فروٹ لے آنے پھٹے پورانے کپڑے تانے تے ہنڈوں دے نے پکھیاں رہ کے لوک پتر جاندے نے ودھی کٹے جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاوہ مالے لار آپ لڈاندے نے تھنڈے سال لوک کھانے پہ جاندے جد ماں پہ کبری ڈیرے نا لیندے تتے سال پھر کرنوالا کوئی لب دا نہیں ماں کو کوئی پوت دے نگرے چاک دا میرا بابا پچی چھبی سال ہو گئے پوتویاں میری ماں نے خود بھوکا رہ لینے مگر سانو اچھا کھانا کھلانا خود کپڑے پرانی تے پا لینے سانو نمیں پہانے اور میں لوکو زندگی دن چوڑ دی گال کر لگاویں اپنے ہاں باپوہ والی تھاں کوئی لہتا نہیں بیٹا تارمان اپنے بابا کو سلوٹ مارا کرو ای لائک یو پاپا ای سلوٹ یو پاپا ای مسیو پاپا اتنا پیار مجھے دیتے ہو بابا وہ مدنی ساب آئے تھے وہ بور رہے تھے یہ کتنے پیارے کپڑے پہنتا ہے بچہ ہے اپنے باہب کی بادشاہی میں رہتا ہے اپنی ماں کی بادشاہی میں رہتا ہے اللہ کی قسمیں یہ مامو کا بھی لادلہ ہے یہ منور کا بھی لادلہ ہے یہ اپنی ماما پاپا کا بھی لادلہ ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں میرے بچے رو جا کر کیا کر آئی سلوٹ یو پاپا وہ جا کیا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے روزے مزدوں کی سبوں پہ کھل جاتے ہیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی واسکٹ برینڈ کی نہیں ہوتی جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے اور یہ دن میں نے بھی بڑے سال دیکھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی بہت یاد آتی ہے ماں یہ سپید بال آگئے تیرے بابا کے انہوں چمیاں کرو کے ہوں کالی داڑی چھلاکھ دے زی انہوں سوالاکھ دے نے تجھے کبھا گے دلیل ہے جنہیں سپید داڑیاں لے بیٹھے کے ہوں شاموں شام شہروں کرنوں اونا پہ جاندہ جد کردہ راکھا کبری ڈیرے لالیندہ بینہ مطلب تو راکھی کرنوالا کوئی لب دا نہیں ماں کو کوئی پوت دیش ہے ٹاک دا نہیں کنے ڈالر کمائے گلے یار پوچھ دے روٹے کھا دی ایک نہیں گلے ماں پوچھ دی میرا توفہ لے آیا گلے یار پوچھ دے راڈو لے آیا ایک نہیں گلے یار پوچھ دے آئے فون لے آیا گلے اولاد پوچھ دے کیڑی کمائییں لے آیا گلے بیوی پوچھ دے کنی چھپییں لے آیا گلے کنے ڈالر کمائے گلے یار پوچھ دے ایک سال ہور لالا گلے ایک کاریزہت بھی رو رہے ناصر مدنی بھی رو رہے کیوں نہ روئے ایک سال ہور لالا گلے بیوی کر دے ویزہ ہور لالا گلے اولاد کر دے سٹی ہو سنگ مکان بنا لالا گلے بیوی کر دے دو سال ہور لالا گلے بیوی کر دے چھٹی لے کے تو آجا گلے ماں کر دی بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھے کے بتایا تھا مانے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا مانے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھے کے جب تم پیزہ پر کر ایس کریم پروٹ چاٹ لے کر آؤ ایک چمچ نکال کر ماما پاپا کے ہنٹو تک لے جایا کرو بیٹا تارمان جب تم بروس لے کر آؤں ایک پیس پکڑ کے اپنے بوہ موں کے ہوتوں پہ لیا کرو وہ پوچھے کیوں کہ آ کر ماما میرا یار مد نہیں آیا تھی وہ کہندہ تھی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھے کا کبھی ہی میٹھا دودھی پلاتی تھی مجھے کا کبھی ہی لوریاں بھی سناتی تھی مجھے کیا کرو سناتی تھی مجھے کیا کرو کبھی ہی مجھے کیا کرو سناتی ہے مان بہت یاد آتی ہے مان جن نے مان روایا انہیں عرش حالایا دل پہ اوہ داد کھایا انہیں سوہنیوں پایا پڑ کھول کے قرآن کہندرہ پر احمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرہ شان ساب دی ہے یار آپ اپنی اور ماں پی آن دا شان وکرہ وکرہ ماں پی آن دا شان وکرہ جنہ تینو گولنگا تین چلنا سکایا پھولا ماں کو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تُوپاں بیچ تیری ہو چھاں بان جان دینے تُوپاں بیچ تیری ہو چھاں بان جان دینے نیری بیچ تیری ہو تبھار بان جان دینے نیہی بیچ تیری ہو چھاں تبان جان دینے گیل بیچ تیری ہو سوک بان جان دینے دکھاں بیچ تیری ہو سوک بان جان دینے مکہ تے مطینے والی تھا بان جان دینے اچھی کہو سبحان اللہ آج مولنی یوں بایا گندہ بستر وشایا تیرنو شرمنایا ہو جنہیں ایمیں کرایا تیرا زیور بنایا تیرا ناز اٹھایا کملی والے سونے مبوبرا بد عزت ماندی کر کے وکھا دیتی آن دی دائی حلی مانو ایک کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارہ عرض کی تھی سونے آنکھا انسی ہو جنہوں کملی تھی تسانے جگہ دیتی میرا سونے نبی فرما دیتا ایدے سینے جو مولا گزا دیتی آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں یہ میرے بچے محاد صاحب افضل صاحب اور کتنے دوست میں ہاتھ کھڑے کر کے آپ سے وعدہ لینا ہے میری تقریر کے بعد تم نے اللہ کو سامنے رکھ کے گھر جانے اور سب سے پہلے اپنی بیگم کا کمرہ دیکھنا ہے اس کے بعد اپنے ماں باپ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے تیری ماں کا بسترہ پیارہ یا تیری بیگم کا بسترہ پیارہ ہے ادھر ہی بچہ بیٹھا ہوگا ہے کیا نام تھا نصیر تیرا نام کیا تھا سگیر پنجاب برش والے میں ان کے کمرے میں بیٹھا کتنی تقریروں میں میں بتا چکا ہوں اور میں آپ کو فیصل صاحب آپ کیا سناتا ہوں کسور میں میں نے تقریر کی رہتنے میں تو اسی طرح ایک آدمی اٹھا تقریر سے اس نے اپنے دوسرے بھائی کو کہا تم بھی اٹھو دونوں اٹھ کے گئے گھر سے اپنی پیٹی کھولی نمہ بستر کڑ کے وشاہ کے مان سما کے پھر میری تقریر چاہ کے بیٹھ گئے پھر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے بتایا سات سال ہوگئے ہماری مسجد بنے کہ مدنی صاحب آج جلسہ کروندہ مولو پہ آئے سات سال کے بعد انہوں نے کہا آج چیننگ آئی ہے ہمارے گھروں میں کہ وہ بندہ دورانے میرے تقریر بھی ٹائی تین کے انٹے دی سی تو وہ اٹھ کے گیا میں سمجھا بھی تھکیا اوپشاب کرن گیا وہ صاحب کچھ کر کے کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں وہ جنت کا ٹگڑ لے کر پھر مسجد میں پہنچ گیا وہ جنت کا ٹگڑ لے کر جنت کا ٹگڑ مولانا یامین صاحب وہ جنت کا ٹگڑ لے کر پہنچا محمدی صاحب وہ جنت کا ٹگڑ تھا یہ کتنے بیٹے ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں نوٹ کرنا بی بی مریم کہنے دی ہے میرے خالوں نے منوپیو بان کے پالے ہے تیو خود رول جائے آجے ماں پیان دے چٹے چاٹے نا رولے آجے ماں کو باتیں نہ کرانا وہ تمہیں سکول چھوڑ کے آتی ہے اور ملے سے باتیں سنتی ہیں اس نے بیٹیوں کو پڑھا کر لینا کیا ہے آفہ صاحب ملک کلاں سے آئے یہ بیرے دوست میں تمہیں روح کر کہنے لگو کبھی چوہان بیٹے اور بیٹیا اپنے ماما پاپا کے دروازے پہ اس کی بستی نہ کرانا شریکے میں مر جائیں گے تم اپنے عشق میں کود جاتے ہو مگر تمہیں پتہ ہے پیچھے ماں رول جاتی ہے باپ رول جاتا ہے کوئی گھر سے پکڑ کے کسی کو نہیں نکال سکتا مگر وہ خود ہی مر جاتے ہیں وہ لوگ کی نکال سکتا ہے گھر سے کوئی چھا جو جاوے چھان نہیں جاوے مگر میں ایک بات بتانے لگا ہوں بڑا قیمتی جملہ ہے سیدہ مریم بیٹھے ہیں جبریل کہنے نے تو رو کیوں رہی ماندی ہے چلے جاویرہ میں یہ آخری باتیں ہیں چلے جاویرہ میں کلے کلیاں تو مرد بغانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں رب رحمان دیاں پناواں بھی مانگیاں دور ہو ایتھے کھلو نائیں پاہ میں تُو نیک تامی ایتھے کھلو نائیں ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہو نا کہندہ جبریل بی بی مریم تو رو نا میں ملکاں آدمی نائیں میں آپنی آیا میں نوں اللہ کل آیا ہے میں دے جواں پتریوں نے آرڈر فرمایا ہے آخد مریم میں نا اقد کرایا ہے کی میں جنانگے بچے تائیں ویویر میں عورتاں میں شادی نہیں کرائیں تے بچا کی میں جم مانگی بی بی اللہ دے کماتے تاجب نہیں کری دا میرا رب جے دین تے آوے باب آدم دی خبی بس لی چاؤ پلی پلائی ہوای پیدا فرما دین رہا ہے بڑا باپ شویب تے پت پہینا اللہ پائی تارمان نوں پتر دے دے اللہ تیرے کل کیڑیاں کمی ہیں میرے یار ملک فیصل نوں پتر دے دے انہیں کننے جلسے گڑا دی تائیں ایک سو آٹھ نو داس جلسے ہو گئے نہیں یہ ہوئی کبھان دیاں تینیاں دے وے پوت دے وے او سدی رضا کو جوی نہ دے وے انہوں کون پہنچ دا تے نیلی چھات والے آو میری پہن نے سا نوں پتران تران کھڑایا ہے تے ٹھاراں بیورے گزر گئے ہو دی شادی نوں او دے کل کھلونے کوئی نی اللہ ہو نوں بھی کوئی پتر دے دے تیرے اگے کی مشکلہ نے بڑھا پا ایک میں مسئلہ دسان جدی لادنا بے اید والے دنوں دی دعوت کر دیا کرو اید والے دنوں دو میں جی جے کلے کار بیٹھے جیب چے پیسے ہونگے پر اببو کہہ کے اید منگنوالا کوئی نہیں تاڑے کار ہونگے او بچیاں نوی دے کے دل لالنگے بے اولاد کو دعوت دیا کرو اپنے گھر میں اید والے دنوں خصوصی دعوت دیا کرو کہ مارے گھر میں آ جانا ہر سنیے در آخری باتیں ہیں بی بی مریم سامنے کڑی آنے پھین دیئے تو چلے جاؤ تیرا کھلونا مناسب نہیں یہ جتنے میرے چاننا ہے میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں او بی بی گال نہیں کرنا چاہتا ہوں تیج سادھا کردار ہے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں بیخونا ساری ساری رات مبیلہ تے گا پانے ہرنب جی فون تے گا پانے جنہ چکر نکا نہ ہوئے لڑکا لڑکی نہ گال نہیں کر سکتا یہ فتنے کا دور ہے تم منگنی کے ساتھ ہی نکاہ کر دیا کرو بولو منگنی کے ساتھ ہی جب اگلے گار نے کہنا ہی ہے کہ لڑکی لڑکا کٹھے شاپنگ کریں گے تو تجھے یہاں لاج کر لو تجھے سسان جرور نراج کرنا سسان بڑی ہیں فبے کٹلوں دیا نہیں ہمارا بچہ بانی گیا ہے تو چلو شاپنگ کٹی کر لے تو کوئی بات ہو رہی ہے کر دیاں بڑی ہیں جنہیں بولو تے تجھے یہ نا بڑی ہیں لائے کر لو جدہ بڑی ہیں نے کہنا جو بھی ہمارا بچہ بانی گیا ہے نہیں پہنو تجھے اور اس تے کرونا لے بچوں لے دیا نہیں بڑی ہیں وہ چارہ نے ایک ورہ ملایا تے پھر پتا کی سمجھ آجے نا رسطہ اس کو باہر کر دے ہم دریکٹ بات کریں گے ہے تانو کلری ساپ لڑے بچہ رہا رشتہ کرونا والا ہوتھے ہی بیندہ رہی ہیں ہمار صاحب ہمار صاحب رشتہ کرونا والا بچہ رہا بیندہ رہی ہیں میرنا کی پا اچھا فیصل ایک بڑی دنیا کرانڈ ہو گئی ہے جے رشتہ لاب جے چنگا تے بچولا بھار تے جے پیڑا لاب جے تے کور تک گالا وہ بولو تے صحیح بولو جے رشتہ پیڑا لاب جے تے کبر تا گال ایتھے بھی ایتھے بھی ایتھے بھی رشتہ کراؤنے میں تا گال سچی کی تھی پر رشتے والے آج بھی ایک خراب بھی ہوں دی وہ رشتے کراؤن لگ گیا پتہ کی کر دے مونڈے دیاں تین فیکٹری ہیں ایک دا مینجر ملک فیصل ہے دوچھے دا مینجر فلانا ہے تیجھے دا مینجر فلانا ہے بندے یا نرے بلے کاری صاحب نے رشتہ چنگل آپ کے دیتا یہ کاری صاحب کی نہیں میں بات کر رہا ہوں میں جنرل بات کر رہا ہوں یہ بہت شرح لوگ ہیں لوگوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں ان سے رشتے کروایا کرو آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے اچھا میں یہاں ایک مسئلہ بھی بیان کر دیتا کسی کی بیٹی کی مانگنی ہو رہی ہو آپ سے کوئی آ کر سوال کرے تو اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا لا یدخل الجنت قطعتن کہ چگل کھور جنت میں داخل نہیں ہونا جب کوئی آدمی بڑیانے سے آئے پسرور سے چونڈے سے وہ پسرور سے جدر دی سڑک ہیں جو میں کتیاں رجائی پاری ہوں دی ہیں سچی گل کر نہیں نہیں ادی ادی صحیح ہوئی ہے ہاں اگو جاندے چولاں ہیں لے جاندیاں گھڑی دی ہیں ہاں جی میں سچی گل کر میں فتوہ دینے لگا سنیں کسی کی بیٹی کا کو رشتہ کرا رہا ہو اور آپ رشتے والے سے لگ کسی ملے والے سے پوچھے جا کر تو ملے والے کو کولو کولن صدیدہ کسی کی بیٹی کی زندگی کا مسئلہ سمجھ کر لڑکے میں جو عیب ہو بتا دینا چاہیے مسال ہے کہ مونڈے سگر پھیندے نہیں یہ دسنا چوگلی نہیں ان کے پاہی تیری تھی کلمی علی میری بھی تھی مونڈا چرس پھیندے دس دو ماما کملیاں نہیں دس دیاں وہ پچھر میں نہیں لوگی مونڈے دے بول کالے نہیں کیا بھی ماما چھوٹ بول دیاں نکنے اچھی بولو میں داستا اور پھر سون لے بھی تینوں سمجھ بات چا لگے گی کیسر تے سون لے بھی آ کنے بیٹھے بولو جڑی میں گال کر رہے ہیں معاشرے چاہے چوگلی نہیں ہے چوگلی ہوتی ہے جڑی کسے چے برائی ہوئے تو ہوتی کانڈ پیچھے کیتی جائے انہوں زلیل کر نماز دے پوچھی بولو انہوں زلیل کر نماز دے یہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ کسی کی بیٹی کی منگنی کے مطلق کہاں آپ کو کوئی پوچھے کہ یار ایک قیمے دے نہیں تے داستا کر پائی اے اینج دے نہیں او چوگلی دے زمرچ نہیں آئے تے ان دی تی دی عزت بات جائے گی اچھا پھر ایک اور بڑا سیاپا ہے مانگنی کر کے کوئی بندہ چانک کسے کر چلے جائے نا تیانے لیں اے دی عزت بھی نہیں تے ان چانک تاڑی کوئی کرتووتو ایکھن آگیا تے جہ گھلا کڑا ہے بھولو ٹی لے پہ گئے نا امپریشن کرنے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور میرا چانک چھاڑ موبیل ہے ایدھر بھی ایدھر ہے چھاڑ جنا موبیل چمکا رہے ہیں نا اپنا بھی چمکایا کر رہا چھاڑ دے کھڑا ہے موبیل دا میں ہرانا اب کنے بیٹھے سو گال سمجھا رہے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اچھا بادہ لیا نا اس ٹیم میں نے تجد کا ویلہ ہے اللہ آسمان دنیا پہ ہے اور میں شیر پڑھنے لگا ہوں میرا یار کہندہ ہے شیر پڑھ دو میں پورا پڑھ دینا ہی بڑا لفظ کہہ لگا سا پھلے بان لیا جے پھر دوا کراؤنی ہے اللہ ہوں اکبر بھڑا باپ شویب تے پت کوئی نا پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا شویب دا نہیں سے دل کر دا چکھا لزتا اے سب ہار دیاں ان کون پچھے تو ہوں کی کر دا یہ تے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں گندیاں کتے پتر دے مون کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے نا کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو ہوں منڈے آندھی میڑ پاہ دے نا کتے دیاں پتر نال مال دولت فضل کرم دے میم برسا دے نا انشاءاللہ میں نے اس تارہ کو آنا ہے ادھر اکبر آباد میں عشاء کے بعد وہاں بات ہوگی ٹھارا کو میں نے آنا ہے وہ کدھر ہے ایمن آباد روڈ پہ ٹھارا کو ادھر بھی میں نے بارہ بجے کے بعد ہی آنا ہے اور جمعہ انشاءاللہ رمضان کا میں دوسرا انشاءاللہ ادھر ہی پڑھا ہوں گا اس پلاٹ میں سارے ساتھی ادھر پہنچیں دوسرا جمعہ یاد رکھنا مولوی ایک دن پہلوں میں چانے چاڑ دیتے وہ چاڑ نہیں جاندہ رہ ساڑی یارہ مجھے بھی اللہ سے دعا ہے اللہ آج کی یہ سلانہ کانفرنس قبول فرمائے یہ دعا میں نہیں کرنی کاریزہ صاحب کریں گے ہمارے بزرگ عالم دین ہے محمدی صاحب کرو اچھا حضور نے تو کہا ہے کہ تمہاری ماں کی کوئی شہلی ہونا تو اس سے بھی دعا کرا لیں یار ایک ماں کے لئے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں کسی مولوی نے ابھی تک اسنانی دعائیں کی ہوں گی مگر میں اس گھر میں نابعالہ بڑی دفعہ جلسے میں آیا ہوں اور اس میری بہن نے جب بھی خدمت کی ہے بیٹا سمی کے خدمت کی بھائی سمی کے خدمت کی تو یہ جتنے بیٹھے ہیں اب میں دبارہ دعا کروں گا تمہاری ماں سمید میں اپنی والدہ کے لئے اللہ ان کو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما یہ سٹیج سے آواز نہیں آئی انچی کرسیاں ہیں نا ان کو بلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کو سنانا بھی بڑا مشکل ادھر حضرت صاحب حدیث بخاری پڑھ رہے تھے اور پیچھے سارے یہ گھپے مار رہے تھے تو ان کو سنانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے تک کرسی تو بندہ اتر جاوے وہاں دا سارا جاگ مرجے پر میں پھر کرسی تے آ جاؤں کیونکہ مشن ہو جاندہ کرسی تا تسی دے لو انہیں بیٹھے جائے کرسی واسطے بندے آپ پہ ہی بندے مار کے تک پھر آندے نے جناب ساڑھا بندہ مارتا ہے یہ کرسی بڑی امتری چیز ہے پر تو ہی جڑی بیٹھے جائے کرسی تے یہ کرسی دنیا والی نہیں یہ محمد مصطفیٰ دی نوکری والی کرسی ہے ماشاءاللہ اور بڑا میں خوش آنکہ رات دے دو وجگے تسی بیٹھے جائے کھڑے جائے میرے چاند جنہیں بیٹھے جائے نا دعا کرو اللہ ایس کرسی تے بیٹھے ہیں اسا جنہ دین سنیا ہے کہ آمت نوسہ نو پرسینی چاہی دیا زہور دے قدمہ چھے تھوڑی یہ جگہ چاہی دیا سب ہی آمین کہیں عرض کرنا چاہ رہا مسلمان و امام الانبی یادہ کلمہ کرنے والا میرے مدنی کریمہ کا نماننے والا میرے رب کریم نے پرمایا اے ودو ہا دے چرے والے واللہ ایل دیاں زلکان والے مازاب دے کاجل والے عالم نشد سینے والے سراج منیدے چرے والے بھئی تھوڑی جی کو کھولنا نفیس انہیں مولوی پڑھا کے تھاک کے بھائے گئے ہیں یاد تھوڑا یہ بکھن دے پتر ایدرا ایدرا آگ گے جلدی اور سامنے کرسیاں بھی لیاں دو ہوتھے چلے جاہاں چال میرا چاندھو تھے پہنچ 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 اچھا تیروں تیری ساسبہ آئے گی جدھو تو سورے جائے گا چال ہی تھے آ میرا سامنے اللہ جاندہ اسٹے ہی تھے پہنچ پہنچ بہن دے جی ایدر بیٹھے یا کرو ارز کرنا چاہ رہے ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے میں بڑا خوش تسی تیار نہ سوم دے پہنچ بیٹھا انہوں تامنا کریا کرو جدھو سرکار مدینہ نو ماننے والو میرے مدنی کریں اواز چوک میرا چاندھ اللہ تیری عمر چبرکت کرمائے جلے گلے کملی والے محبوب نو ماننے والو میرے مدنی کریں ایمان کا دا کلمہ کرنے والے ہو میں بڑا خوش اللہ دا کرم آیا جوان صدق نصیبان دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریبان دے اچھا بھئی ایتے میں ایک نکتہ بیان کرنا ہے جدی زبان تے بغزی رسول دے بیماری ہو چوپ رہویں باقی ایک کرسیاں تے بہتے زرہ حضور دی نات ایک پر لوگ ساڈا کی دا ہے حضور دے آن نالی بڑے بڑے آنو حق ملے نے اور جڑے کرسیاں تے بیٹھے جے کرانا تے رسول پڑھو چاہت سائے تے انشاءاللہ اور زیادہ میں پڑھا گا سبڑے پڑھنا ہے اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریبان دے پڑھو یار اللہ دا حبیب آیا کم بن گے غریبان دے اگر کرسیاں تے مجمع میرا چان پاڑھا ہے وہ مچھان لیا چان پاڑھا پڑھو پڑھو میرے پتروں پڑھو انہیں زردے بیٹھے جے حضورتی نوکری جو میں تنہوں پڑھا رہے ہیں جے میری نوکری ابھی تے نہ پڑھا ہے اے اس پاس سے نہیں میں کہنا کیونکہ میرا چان بیٹھا ملک کے کلاہ تو حفظ صاحب آئے نے اللہ عمر چی برکت فرمائے اے میرا یار آیا ہے ہاں جی اے حفظل صاحب بیٹھے نے میرا یار انس بیٹھا ہے انس امتیاز اور ادھر ایک بیٹھا ہے انہیں میری تقریر سنے کہ اپنی والدانوں والدنوں سب تو سونا کمرہ کارچے بنا کے دیتا ہے حفظ صغیر صاحب شویب صاحب بیٹھے بڑے بڑے میرے دوست بیٹھے میں بیک رہے ہیں عثمان چیچی صاحب ماشاء اللہ اور کنے دوست اچھا بھی ان دوبارہ زور دینات پڑھنی ہے تسرور آنا ہے اللہ دا حبی بایا کم بن گے گریبان دے پڑھو اللہ دا حبی بایا کم بن گے گریبان